ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ جانی مانی بھوشپوری گائی کا میتھلی کی گائی کا شاردہ سنہ جی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں شاردہ جی بہت بہت دھنیوات وقت نکالنے کے لیے بہت مشکل وقت سے پورا ملک گزر رہا ہے ملک کیا پوری دنیا گزر رہی ہے اس ٹائم پہ اور اس کٹھن پرستی میں شاردہ سنہ سے جب ای بی پی نیوز بات کرتا ہے ہم آپ کا وقت لیتے ہیں تو آپ کیسے حوصلہ آپزائی کر سکتی ہیں تمام لوگوں کی جو کروڑوں کی سنکیہ میں گھروں میں لوگ ڈاؤن میں ہیں اور ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں بلکل سب سے پہلے تمہیں آج کا دن جو ہے وہ بہت ہی مطلب چھٹ کے سندھیا آرگ کا دن ہے آج تو سب سے پہلے میں کچھ بھی کہوں گی جو ہمارے درشک جو گھروں میں اپنے کو بند رکھے ہوئے ہیں گھر میں ہیں اور جو باہر ہیں سبوں کو سب سے پہلے میں چھٹی مئیہ کی یاد دلاتی ہوں وہ بھروسہ رکھیں میں بھروسہ رکھتی ہوں اور ان سبوں کو بھروسہ دیتی ہوں کہ ہمت نہ ہاریں یہ کورونا جو ہے وہ یہاں یہاں سے جائے گا یہ نشط ہے کہ ہم سب ہی سوست ہوں گے رہیں گے سترکتہ برتنی ہے پر آج چھٹی مئیہ سے گوہار یہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ چھٹی مئیہ اپنا عشبار ہم سبوں کو دے اور اس کورونا کو بھگائیں تو میں دو لائنیں میں نے جو ابھی لکھی ہے تو وہ میں سنانا چاہوں گے اپنے درشکوں کو کہ کورونا ایسا نا بپدائی لگ چھٹی مئیہ دینہ بھاگائے چھٹی مئیہ دینہ بھاگائے بپدہ بٹے بڑی بھاری چھٹی مئیہ ہوئی نا سہاہاں چھٹی مئیہ ہوئی نا سہاہاں کاری لے جتن مئیہ کب سے سونی لی ہی گوہار سونی لی ہی گوہار روڑے سسوا سمئیہ جگہ ہوئی او جی یار جگہ ہوئی او جی یار بہت بڑیا اگر اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ یہ کہہ رہی ہے اس گیت کے بہانے سے کہ اس بپدہ سے ایک خبرانی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سمجھا سکے باقی لوگوں کو کیونکہ میں اتنا ہی سمجھ پایا ہوں بلکل جی جی بلکل میں نے یہی کہا کہ یہ بپدہ بہت بھاری ہے لیکن ہم عشور پر بھروسہ رکھنا ہے ہمیں اور ہمیں سترک رہنا چاہیے ہمیں سترکتہ برتنا بہت ضروری ہے لیکن عشور کی سختہ جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے بھروسہ رکھیں ہم اس سے نشچت روپ سے اوبریں گے ہم ہی نہیں ہمارا دیش پورا بشن اور ان دنوں تو نوراتری کا موقع چل رہا ہے شاردہ جی پورا دیش پوجہ ارچنا میں لگا ہے بھکتی میں لگا ہے سادنہ میں لگا ہے اس وقت میں جب ماں درگا کو پوچھا جاتا ہے پوجہ جاتا ہے بلکل زیادہ طاقت ہوتی ہے زیادہ بات ہوتی ہے بیانوں میں شبدوں میں بلکل وہ شکتی ہے وہ تو ساکشاک شکتی ان سے تو شکتی آتی ہے ہر روز آرتی ہوتی ہمارے ہاں اور ہم پورے پریوار ہم لوگ آرتی کرتے ہیں تو ماں جگدنبہ کے آرتی تو بس بہت چھوٹی سی ہے میں ایک دو پنگتی ضرور آج اس کو سنا رہا جاؤں گی ہمارے درشک سنے گے اور وہ اپنے میں ایک شکتی محسوس تھنے ماں درگا کے کرپا بنیر ہے سب پر جگدنبہ گھر میں دی ارہا باروینی ہے جگتارن گھر میں دی ارہا باروینی ہے جگدنبہ گھر میں دی ارہا سونے سرائی گنگا جل پانی سونے سرائی گنگا جل پانی مہیرہ کے چران پکھار آئینی ہے جگدنبہ گھر میں دی ارہا باروینی ہے جگتارن گھر میں دی ارہا شاردہ جی یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے ان دنوں میں کی صاف صفائی رکھنی ہے ہاتھ بار بار دھونے ہیں گھر کی لکشمن رکھا کو کروس نہیں کرنا ہے سوشل ڈسٹینسنگ بنا کے رکھنی ہے عام وقتی کیلئے یہ بہت کٹھن پرکشہ ہے جو وقتی روز باہر جاتا ہے اس کو گھر میں قید کر دیا جائے بچوں کو گھر میں قید کر دیا جائے مہیلاؤں تو زیادہ تر وقت عمومن عمومن مہیلائیں گھر میں بتاتی ہیں لیکن مہیلاؤں کے لئے یہ کٹھن پرکشہ ہے کہ پورا پریوار ان کے ساتھ وہاں رکھا ہوا ہے ان کو گھر کے اندر آزادی سے رہنے کی عادت تھی تو مہیلاؤں کے لئے کچھ کہنا چاہیں گے کچھ گانا چاہیں گے آپ اس وقت میں مہیلاؤں کو دیکھیں ایک بہت بڑی بات ہوئی ہے سمجھ جی کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے جو ہمارے پوروش بھر میں بہت لوگ ایسے ہیں جو نوکری کرتے ہیں اور آج کل کوائٹی کا زمانہ ہے تو صبح سات بجے سے لے کے شام سات بجے آت بجے نو بجے تک گھر لڑتے ہیں ایسے جو لوگ ہیں وہ گھر پر رہ رہے ہیں ابھی تو پورا کا پورا پریوار موقع ہے سب پریوار ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا رہنا کوئی دکھ سکت باتیں کرنا اور یہ جو آپ نے کہا یہ واقعی ایک بات ہے کہ رہنے کا ایک trend بن جاتا ہے جیسے مہلائے بھی گھر میں اپنا اپنے طریقے سے وہ کام کر کے اور اپنا سمیہ کسی چیز کے لئے الگ کسی ساتھ ہے تو کام بھی بڑھ گیا گھر میں کام کرنے والے لوگ ابھی جو سیوگی لوگ ہیں وہ بھی نہیں آتے مہیناؤں کی حسنہ افزائی کری سارے کام بھی گھر کے برطن جی تو مہیناؤں کے لئے ایسا ہے کہ میں ایک گانا گیا تھا لیکن وہ تو نیہر اور سسرال پر تھا ابھی چلے گا آج کل مہینر اور سسرال کا بھی وقت ہے ابھی کیا ہے جس پریبار میں جگل بھی کم ہے اور سادھن بھی کم ہے وہ ہزبن وائل بھی ہے سب اس آدھار پر یہ گانا ہے کہ ہزبن جو ہے بہت زیادہ مطلب سونے والا ہے اور وائل جو ہے وہ بار بار اٹھانا چاہتی ہے لیکن ہر بار جب جب وہ چاہتی اٹھانا تو سarent چاہتی کیون کر رہی سار بہ سا کر 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 کرو رہے بور سیدھائی بڑھوا کے ستاونی بڑھوا کے ستاونی تبلے جاگل تبلے جاگل بڑھیا وال میں کرو رہے بڑھوا کے ستاونی تبلے جاگل بڑھیا وال میں کا کرو رہے بڑھوا کے ستاونی تبلے جاگل تبلے جاگل بڑھیا وال میں کرو رہے بہت لنبا گانا ہے بہت انٹرسٹنگ گانا ہے اسی طرح سے ہے کہ جب صبح ہوتی ہے صبح ہوتی ہے جب تو چڑھیاں ہی بول جاتا ہے اور وہ اٹھا نہیں پاتی ہے سب جگ جاتے ہیں شہردہ جی ایک آخر میں ضرور جاننا چاہوں گا جاتے جاتے آپ کا چھٹی مہیا کا گیت آپ کی پہچان ہے اور ہم سب کا فیوریٹ ہے وہ گیت تو اس کے بغیر اگر میں شہردہ جی سے بات کر رہا ہوں تو یہ باتچیت بیوانی سی لگتی ہے جاتے جاتے آپ کا وہ فیمس چھٹی مہیا والا گیت ضرور سنا دیجئے بہت سے لوگ جو میرے کو میرے ساتھ کنیکٹیڈ ہے پی سی آر میں وہ بھی سننا چاہتے ہیں پہیلے پہیلے ہاں ماں کئی نہیں چھٹی مہیا برات تو ہار بھول چک گلتی ہاں ماں بھول چک گلتی ہاں ماں بھول چک گلتی ہاں ماں نیوز چینل اتحاس کی سب سے بڑی سیریز شنیوار رات دس بڑے